اسلام علیکم علی منور آپ کی خدد میں حاضر ہے کیسے ہیں آپ آئی بلیب کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور دن زندگی کے آپ کے بہت خوبصورت گزرتے ہیں سر مرپو خاص سے آپ کو پریزنٹر آپ کے ساتھ ہے پچھلے آٹھ مہینے سے ہم نے تہیہ کیا تھا مرپو خاص کو مکمل ریکارڈ کرنا اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس میں کچھ خوشیاں ہمارے وسیلے سے کرنے والے دینے والے سب سے پہلے تو خدا کی ذات اور اس کے بعد فرشتہ صرف لوگ میں جس دکان پر کام کرتا ہوں ابھی دکان بند کی ہم نے تیل رنگ کی ہمارے ساتھ بچے ہیں یہ چھوٹے میں بچوں کے کام کرنے کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں خاص طور پر اتنے چھوٹے بچوں کے لیے ان کے بچوں کی معصومیت چھن جاتی ہے بچوں کا بچپن چھن جاتا ہے کھیل کود اس طرح سے نہیں پاتے بچے پڑتے ہیں آدھے دن کے بعد دکان پر آتے ہیں ماں باپ غریب ہیں اس وجہ سے وہ نہیں افورڈ کر سکتے بچے کام نہ کریں ان کو کچھ نہ کچھ اہرن کرنا ہے ابھی سے بہرحال یہ ہماری معاشی تقسیم ہے جو کہ اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں یہ ایک بچہ ہے ہمارے ساتھ ایک بچہ یہ ہے اس کا نام ہے شونو اور اس کا نام ہے عبیت اور یہ جو بچہ ہے یہ بھی دکان پر کام کرتا ہے اور اس کے بعد ایک بچہ اور ہے ادھراجو بیٹا احسن حسن ایک یہ بچہ ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ بچہ آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے مختلف بچہ تو نہیں یہ خیر بڑا ہے میرے ساتھی ہیں میرے کولیگ ہیں تو جہاں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم نے تقسیم کی ہیں بہت سارے لوگوں تک وسیلہ بن کر پہنچیں میں ان بچوں کے لیے اید کی شاپنگ کے لیے میں جا رہا ہوں مارکٹ چلیں لے کے چلتے ہیں آپ کو چلو بیٹا بیٹھو بائک پر بیٹھو حسن بھائی کے ساتھ ٹھیک ہے چلو یہ فروٹ فارم روڈ ہے اور اس طرف سیبل ہاؤسپٹل پرانے والا شہر سے باہر بن چکا ہے اور اس طرف ہے سینڈل ہاؤس اور یہ ہی پر لے کر آیا ہوں میں وہ شاپ کے بچوں کو جن کو عید کے لیے بچے بڑے وہ شوکین ہے کہ ہم نے سینڈل پہننی ہے پشاوری ہاں کیسے لگ رہی ہے کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کی دکھاؤ اچھا لگ رہا ہے تو حسن کو یہ پسند آ رہی ہے سائز بڑا ہے یہ سائز فکس ہے تمہیں پورا ہے ٹھیک ہے مطلب کا سائز لیا ہے نا صحیح ہے صحیح ہے میں یہاں بچوں کو سینڈل دلانے آیا ہوں تو یہ بھائی مہترم ملیں وہ ڈیک کر وہ آگے ہیں کہہ رہے ہیں امتیاز ناویں امتیاز کیسے ہو بھائی شکریہ خیریت سے ویورز ہو مارے بلکل آپ کی ماشاءاللہ ویڈیو دیکھتے ہیں بہت اچھی ہے تو میں گزر رہا تھا یہاں تو آپ کے نظر پڑی تو میں نے کہا سلام دعا کرتا بہت شکریہ بہت شکریہ میں بھی آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب دونوں ایک ساتھ ایک فریم میں ہو جاتے ہیں تو امتیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تینک یو انشاءاللہ آپ بہت میند کریں اور انشاءاللہ آگے جاؤ گے بلکل اللہ آپ کو کامیاب کریں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بڑا گھوماتے ہو ماشاءاللہ بہت شکریہ جوتے ساتھ والی دکان سے لیے ہیں اور دو بچوں کے چھوٹے بچوں کے یہاں سے ملیں وہاں سے ملیں نہیں بچکانا خان سب کیا نام ہے اپنا اب دل جبار صاحب کی دکانیں باہر سے دکھاتا ہوں یہ بھی اسی روڈ پر ہے فروڈ فارم روڈ پر چلو بیٹا شاپروں میں ڈالو اور آپ بڑے بچوں آپ بھی اٹھ جاؤ آجو چلیں کپڑے لیتے ہیں موسیقی تو وہاں سے جوتے لے کر آگئے ہیں کپڑے کی دکان پر وہ آپ نے سنا ہوگا مرہوم آمیر لیاقت صاحب رمضان ٹرانسمیشن میں وہ ایک بات کہا کر دیتے ایک جیسے کپڑے یعنی کہ دو اگر افراد میں ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ انہیں کچھ نہ کچھ انعام بغیرہ دیتے تھے تو ہم بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دو بچوں نے ایک جیسے کپڑے لینے ہیں جو دو چھوٹے والے ہیں جو اس سے تھوڑے دو بڑے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک جیسے لینے ہیں انہوں نے تو چوائز کر لیا ہے نیوی بیلو نیوی بیلو کٹن اور کپ ہو جائے گی دونہوں نے پکا ڈیسائیڈ کر لیا نیوی بیلو اور تم نے کون سا کلر لینا بچا ہاں بیٹا یہ تو ایک جیسے لینے سب بھائی بھائی لگیں گے ایسا کیا بات ہے بھائی بڑا جچے گا تیرے پہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں انہوں نے پسند کیا یہ ایک جیسے دونوں کے دونوں کے ایک جیسے بنیں گے اور یہ جو تھوڑے بڑے بچے ہیں انہوں نے نیوی بیلو یہ دونوں ایک جیسے کپڑے پہن کے گھومیں گے بیٹا اچھا یہ پسند آئی ہے ٹھیک ہے تجھے بھی یہی لینی ہے بیٹا یہ ٹائل بڑا ہے چل یہ ہی رہا وہ میرا بیٹا بھی شاید اسی ہی کا بول رہا تھا ادھر دیکھو پسند آگئی ہے ٹھیک ہے خوش ہو ٹھیک چلو ٹھیک ہے آپ نے اتنی بول عبدالغنی لغاری صاحب یہ ہے خدا مسجد ٹھیک ہے تو ہمارے بھائی محترم عبدالغنی صاحب اندرونی عمارت میں موتکف بیٹھے ہوئے تو پتہ نہیں مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں جا کر وہاں مخل ہونا نا جیسے پرائیویسی ہوتی ہے ایسے تو پردہ کر کے بیٹھے ہوئے لیکن مناسب نہیں لگ رہا مجھے تو آپ دیکھ لیں آپ کا تعلق آپ کی یادیں وابستہ رہی ہیں ہدا مسجد سے تو یہ سیٹلائٹ آن میں ہے ہدا موسک قائد ملت اسکول کے بالکل ساتھ مرپور خاص کا ایک مضافاتی علاقہ ہے بلکل شہر کے ساتھ متصل مختلف فیکٹریوں کے کمپنیوں کے جو ملازمی نے ان کے لیے کالونی بنائی تھی گورنمنٹ نے یہیں پر ایک ایسی فیملی کے گھر پر میں موجود ہوں جس کا گھر کا کمانے والا جو کفیل ہے وہ ایک معمولی ایک نوکری کرتے ہیں ایک فیکٹری کے اندر لیکن ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ کچھ اور مسائل ہوئے ہیں نوکری سیجنل ہے کام پر جائیں گے تو پیسے ملیں گے برنہ نہیں ملیں گے بچے چھوٹے ہیں کچھ ایک بچہ بڑا ہے لیکن وہ بھی اتنی آمدری نہیں ہے کہ گھر کا پورا گزارہ ہو پائے ان سے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو کہ فرشتہ صرف لوگوں کے ذریعے امانتیں ہم تک پہنچتے ہیں وہ امانت ہم یہاں پہنچانے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے ملکری ہے کیا کہہ کر رہتے کر والے مجھے ملکری ہے ہم میرا بچہ کیسا جو پہنچات پسند آیا میری مہربانی نہیں ہے بھائی یہ میری کوئی مہربانی نہیں ہے یہ صرف ہم نے جانبوچ کے بنایا ہے ایسا کچھ نہیں تھا کوئی اچانک سے کوئی خوفیہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی اب جیسے بچے نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے سر میری کوئی مہربانی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کے بعد جو ہمارے مہربان فرشتہ صرف لوگ ہیں یہ ان کی نوازشیں ہیں خصوصی طور پر ہماری بہن نے کہا تھا کہ علی بھائی جو آپ کی دکان پر بچے کام کرتے ہیں ان کے لیے عید کی شاپنگ ضرور ہونے کی چھوٹے بچے ہیں ان کو بھیج دیا ابھی افتاری کا وقت بنے والا میں بھی گھر جا رہا ہوں یہ بھی میری دکان پر بچے کام کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بچوں کے کام کرنے کے میں سب کلا ہوں ان بچوں کی تعلیم چھوڑ گئی یہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے کام کرتے ہیں میری شدید خواہش ہے کہ اس عمر کے بچے سارے اپنے تعلیم ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رہیں آج میں لیٹ ہو گیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الوینہ بیٹی کیسی ہو اور تمہاری دوست کیسی ہے نام تو بتایا نہیں اپنی دوست کا الوینہ نے آئے روزہ رہا ہے روزہ ہے الوینہ کا بھی ماشاءاللہ آپ کا نام کیا بیٹا عائشہ اور بھانجہ بھی آیا ہمارا پیارا یہ شرارتی لڑکا ہے بیٹا خصوصی طور پر دعا مانگنی ہے ایک تو فاروق بھائی ہیں ہمارے بہت پیارے ویورز ہیں میرے پر خاص کئی ہیں ریڈیو لسنر بھی ہیں ویورز بھی ہیں کچھ ویڈیوز میں بھی آئے ہیں ان کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے کراچی پی این ایس شفا ہاؤسپیٹل میں ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور جتنے بھی ہمارے مہربان ویورز ہیں جتنے جو بھی شخص ہماری ویڈیو پر پہنچے بہن ہو بھائی ہو بہت پرانے مرپو خاص سے تعلق اب پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر مختلف علاقوں میں رہتے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذہنی قلبی سکون عطا کرے اور اگر ان کے گھروں میں بیمار ہیں تو انہیں صحت شفائے کاملہ عطا کرے اللہ تعالیٰ اور سب کی جائز آجات پوری کرے اور ان سب کے صدقے مہربان فرشتہ صفت لوگوں کے صدقے ہمارے ساتھ بھی ہمارے ایمان کے ساتھ بھی استقامت کے معاملات اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری جائز آجات پوری کرے اور استقامت دے سب سے بڑی بات اور تقوی کی کوشش کریں کہ ہم جیسے بھی حالات ہوں اس میں خوش رہ پائیں سکون سے رہے پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ازان ہو چکی ہے تئیسوں روزہ افتار ہو رہا ہے روزہ افتار کیجئے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہم سب پر